اللہ پاک کی حمد و صلاح کے بعد بے شمار دنود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بسارت ویوز میں چودری اپتل کے یوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو اسلام علیکم آگ کی یہ میری ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اسے اینڈ تک دیکھیں گے تو ضرور دائی کریں گے یہ ویڈیو بڑی ایک جلسچہ سب بھی ہے اور مختلح بھی ہے تفصیل آگ کے مطابق یہ امریکہ کے ایک سنگر ہے کانی بیست گلوکار یہ اپنے گانوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور رہے ہیں لیکن آج میں جو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں چیز اس کی حوادے سے وہ وجہ شورت اس کی جو گانوں کی ہے نا اس میں وہ نہیں ہے اس میں جو وجہ شورت ہیں وہ کانی بیست کے جوتے ہیں یہ اس کے پرانے جوتے ہیں دو ہزار ایٹ میں دو ہزار آٹھ میں گریمی آوارڈ شوز جو امریکہ میں ملکت ہوا تھا اس میں پہنے تھے یہ عام صحیح جوتے لگتے ہیں چمڑے کے بنے ڈریک کلر کی جوتے ہیں تو یہ جو جوتے ہیں نا یہ جو رشتہ جنوں فروخت کی کر دی گئے تھے یہ دلامی میں نہیں بلکہ عام ایک سیل میں فروخت کی گئے تھے دلامی میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑھ چٹ کے دلامی دی جاتے ہیں لیکن یہ ایک سیل تھی اس میں یہ فروخت ہوئے تو آپ سن کر خران ہوں گے کہ یہ ان کی جو قیمت تھی نا وہ کتنی تھی ایک لاکھ رپے نہیں دس بیس لاکھ رپے نہیں کوئی ایک کروڑ نہیں جنابی علی ستائیس کروڑ رپے میں یہ جوتے فروخت ہوئے تھے ستائیس کروڑ میں آپ اندازہ لگا دیں کہ کام از کام تیس چالیس لنگ ذری گاڑیاں خرید دی جا سکتی ہیں تو یہ کانی ہی یہ بلیک کلر کا گلو کار ہے امریکن بیس پر تو اس نے اپنے گانوں سے واقعی دنیا میں دون تو بچائی ہوئی تھی اب تو اس نے اس کے جوتوں کی فروخت نے تائیس کروڑر پر میں جو فروخت ہوئے اس نے دنیا میں ایک دون مچائی ہوئی ہے یہ شروع تو نائکی کمپنی کے بنے ہوئی ہے تو اسے کانی ہی ویسٹ نے مارک سمیت کے ساتھ مل کر جزائم کیا تھا تو یہ جو ابھی جوتے فروخت ہوئے بارہ تیرہ سال پرانے جوتے یہ ریئر کمپنیاں کوئی اس نے فروخت کیا تھے تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک واقعی نقابل یقین اور دلچسپ بات ہے لیکن ہماری دنیا میں بہت کچھ نقابل یقین ہوتا ہے جس پر بلا ہر یقین کرنا پڑتا ہے یہ کانی غیسٹ کے بھی یوتوں کی ایسی ایک سٹوری ہے کہ یہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ستائیس کروڑ بے میں فروخت ہوئے یہ واقعی دلچسپ بھران گل اور نقابل یقین بات ہے پاکستان بائندہ بات باغ فورد زندہ بات اسلام علیکم